ستے کا عمل پاکستان کے عمل کے ساتھ مابستہ ہے اور جب بھی کسی اسلامی ملک پر برا ہم آتا ہے اس کی نظر سب سے پہلے پاکستان پر بڑھتی ہے اور ہر مصیبت کی گھڑی بھی تمام اسلامی ممالک اگر مدد کے لیے کسی کو پکارتے ہیں تو وہ وطر عزیز پاکستان کی مور پاکستان کے مسلمانوں کو پکارتے ہیں وہ ہمیں پاکستان کی قدر کرنی چاہیے اگر چپ سجی بھدر جانے کے بابوجود پاکستان کا مقصد حاصل نہیں ہوا آزادی تکمیر کو نہیں پہنچی پشنہ تکمیر ہے مدھولی ہے لیکن اس کے بابوجود پاکستان کو اللہ نے بڑی غون کے اور بڑی حضمتیں عطا فرمائی ہے پاکستان مجھوجی مذہبی آزادی ہے کسی اس ملکل میں نہیں ہے مدارس کا جس قدر جال پچھا ہوا ہے کسی فرک میں نہیں ہے کتنے اور عام اور حفاظ پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں شاید کتنے تیار نہیں ہو رہے ہیں یہاں ہر قسم کا موسم ہے ہر قسم سے جب کا ارض ہے تو پاکستان اللہ کی بہت بڑی عمد ہے اوے اس کے استحقام کی جو جہاں ہو کسی صورت کمزور نہیں کرنا چاہیے گی اور یہ بات مسلمان میں سے ہے کہ پاکستان کا استحقام تیر چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن میں جغرافیہ کا استحقام ہے کہ پاکستان کا جغرافیہ مضبوط ہوگو اور پاکستان کے ایک چپے پر بھی کسی کا تسلسل اور قبضہ نہ ہو سکے پاکستان اپنے جغرافیہ کی حفاظت کے لیے شب و روز بیدار ہے اور جغرافیہی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہماری قابل فقر خود میدانوں میں ہے اور مسلمانان پاکستان اہمیان پاکستان اس کے شانہ بشانہ ہیں بہرحال پاکستان کا استحقام ایک تو جغرافیہ کے استحقام اور تاکس سے بدا ہوا ہے نمبر دو مریشت کے استحقام سے بدا ہوا ہے پاکستان کی مریشت جتنی مضبوط ہوگی پاکستان ہتنا ہی مضبوط ہوگا اور جب جتک قومی سدافر ملکی سدافر ہم سور کی لانت سے آزادی حاصل نہیں کر لیتے پاکستان کی مریشت مضبوط نہیں ہو سکتی قائد عظم محمد علی جہاد تحریم پاکستان میں بازے رکھوں میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کا نظام معیشت یہ مگر نہیں نظام معیشت کا استوار نہیں ہوگا اسلامی تعلیمات اور نبوری اصولوں کے مطابق پاکستان کا نظام معیشت چڑھایا جائے گا کون صدید ادھر جانے کے باوجود آج تک ہم سور کی لانت سے آزادی حاصل نہیں کر سکے اسی وجہ سے آج ہمارا پچھا پچھا مقروض ہے ہم عالمی مادیابی بیدارے بلڈ بیک آئی ایف اور نہ جاتے کس کس کے شکنجوں میں جھگڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کے استحقام کے لیے پاکستان کی مریشت کی مضبوطی بہت ضروری ہے اور جہاں جغرافیہ کا استحقام پاکستان کا استحقام ہے مریشت کا استحقام پاکستان کا استحقام ہے وہاں دو قومی نظریہ کا استحقام بھی پاکستان کا استحقام ہے پاکستان کی شنافت اسلامی شنافت ہے دو قومی نظریہ ہے پاکستان اسلام کے نام پر مارزِ وجود میں آیا ہے اور دو قومی نظریہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحقوس نہ ہو جب تک آپ کی ختم نبوت کا پرچم بلنگ نہ ہو ختم نبوت کے تحقوس کے بغیر دو قومی نظریہ بائے تکمیل کو نہیں پہنچتا جہاں 6 ستمبر آنے غلے مہینے کی تاریخ دفاعِ بطن کے لیے تجدیدِ احق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتی ہے وہی 7 ستمبر کی تاریخ ختم نبوت کے تحقوس کے لیے تجدیدِ احق کی ذمہ داری ہمارے سفرد کرتی ہے ختم نبوت کا تحقوس یہ دو قومی نظریہ کا تحقوس ہے